دیش اور دنیا پر کی سب سے بڑی خبروں کو سلسلہ آپ کو بس ہمارے چینل میں ملے گا ہے جہاں ہم آپ کو ریل یاترہ، بس یاترہ، فلائی سیواؤں کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی خبریں دکھاتی ہیں لگڈان فور سے جوڑی ہر خبر کو وستار سے جاننے کے لیے ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے ایک بار چینی بیماری سے سنگرمیتوں کو آنکڑا دیکھ لیتے ہیں دوستو بھارت میں سنگرمیتوں کو آنکڑا ایک لاکھ سے اوپر پہنچ چکا ہے اتنے برے حالات میں بھارت میں اب تک ایک لاکھ بارہ ہزار چوبیس کے سامنے آ چکے ہیں اور تین دن میں یارہ ہزار سے زیادہ نئے ماملے آئے ہیں اکسٹھ ہزار دو سو چار کا علاج چل رہا ہے اور چالیس ہزار اکسو چوالیس ٹھیک ہوئے ہیں اور جیسے جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آنکڑے اور بھی بڑھ رہی ہوں گے دوستو اسی کے ساتھ آج پورے دیش سے بہت بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں اس میں سب سے پہلی خبر میں آپ دیکھیں گے ریلوے نجاری کی ایک جون سے چلنے والی ٹرینو کی لسٹ آج سے ہوگی بوکنگ جانے سب کچھ آگے دیکھیں گے دوستو سرکار نے آخر لوگوں کے کھاتے میں کیوں نہیں کیے پیسے ٹرانسفر ویٹ منتری نے بتائی وجہ ہے ساتھ ایسا چھہزار روپے والے پی ایم کسان سکیم کے ساتھ ملتے ہیں یہ تین اور فائدے جن کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہ فائدے کیا ہیں دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ریلوے نے بدلے ٹکٹ بوکنگ کے نیم اگر آپ بھی ریل یاترہ کرنے والے ہیں تو ٹکٹ بوک کرنے کے لیے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا ضروری دوستو ہر خبر کو وستار سے جاننے کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیے یہ ساری خبریں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے بہت میند لگتی ہے اور اس میند کے لیے ویڈیو کو آپ ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں بینہ دیری کے لیے چلتے ہیں آپ کو ہماری آج کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف ریلوے نے جاری کی ہے ایک جون سے چلنے والی ٹرینو کی لسٹ مہاماری سنکٹ کی بیچ ریلوے نے اہم فیصلہ لیا ہے ایک جون سے ریلوے دو سو نون ایسی سپیشل ٹرینیں چلانے جا رہا ہے ریل منتری پیوش گویل نے اس کی گوشنا کی ہے اب بھارتی ریلوے نے ان ٹرینو کی لسٹ جاری کر دی ہے ریلوے نے کہا ہے کہ یہ ٹرینیں پوری طرح آرکشت ہوں گی جن میں ایسی اور غیر ایسی شرینیاں ہوں گی سامانے ڈیبوں میں بھی بیٹھنے کے لیے آرکشت سیٹوں کی سبیدھا ہوگی ریلوے نے ایک جون سے چلنے والی دو سو ٹرینوں کی سوچی جاری کی ٹکٹ کی بکنگ اکیس مہی سے شروع ہوگی اور آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ پر گروار صبح دس بجے سے بکنگ شروع ہوگی تدکال یا پریمیم تدکال کی سو بیدھا نہیں ملے گی کنفرم ٹکٹ ہونے پر ہی سٹیشن پر پرویش ملے گیا اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو کیونکہ آگے آنے والا ہے ان تین آسان طریقے سے آپ پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ چینی بیماری سے سنکرمت ہیں یا نہیں سب سے بڑا سوال سرکار نے آخر لوگوں کے کھاتے میں پیسے کیوں ٹرانسفر نہیں کیے دوستو ویت منتری نرملا سیتر رمنڈ نے آرتھک رہت پیکج کی علوچنا کرنے والوں کو قرار آجواب دیا ہے مہماری کے مدین اظر سرکار دوارہ اعلان کیے گئے آرتھک پیکج کو لے کر لگاتار سوال اٹھ رہے تھے کہ ضرورت مندوں کو کیش سپورٹ دینا چاہیے تھا ویت منتری نے بودھوار کو بتایا کہ لوگوں کو کیش دے دینا ہی حل نہیں تھا بودھوار شام کو خاص بات چیت میں ویت منتری نے کہا غریب ورگ کے لیے ان کے کھاتے میں پیسے ٹرانسفر کرنا ہی حل نہیں ہے انہوں نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ ایکانومیسٹ کا کہنا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے دے دینے سے بازار میں مانگ بڑھے گی لیکن سرکار نے ایک دوسرا راستہ نکالا ہے اس سے سبھی کو سمان روپ سے فائدہ ہوگا دوستو اس چینل پر ہم آپ کو دیش اور دنیا بھر کی سب سے بڑی خبریں سب سے پہلے بتاتے ہیں اگر آپ کو بھی دنیا بھر کی خبریں سب سے پہلے چاہیے تو چینل کو بینا بھولے نیچے دیئے گا لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب ضرور کرنے اور بیل آئیکن پریس کرنے چھ ہزار روپے والے پی ایم کسان سکیم کے ساتھ ملتے ہیں موری سرکار کی سب سے بڑی کسانی ہوجنا ہے یہ کافی لوگ پریے سکیم ہے جس میں ہر ریجسٹرڈ کسان کو تین کشت میں سال آنا چھ ہزار روپے دیے جا رہی ہیں لیکن کیا آپ کو اس بات کی جانکاری ہے کہ اس کے تین اور فائدے بھی مل سکتے ہیں نہیں تو ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں پی ایم کسان سکیم سے اب کسان کریڈٹ کارڈ کو بھی جوڑ دیا گیا ہے یعنی جسے سرکار چھ ہزار روپے دی رہی ہے اسے کریڈٹ کارڈ بنوانا آسان ہوگا یدی کوئی کسان پی ایم کسان سممان ندھی کا لاب لی رہا ہے تو اسے پی ایم کسان ماندھن یوجنا کے لیے کوئی دستاویز نہیں دینا ہوگا کیونکہ ایسے کسان کا پورا دستاویز بھارت سرکار کے پاس ہے اس طرح اسے سیدھے اپنی جیب سے پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا چھ ہزار روپے میں سے اس کا پریمیم کٹ جائے گا موڑی سرکار پی ایم کسان سکیم کے آنکڑوں کے آدھار پر کسانوں کے لیے یونک فارمر آئی ڈی بنانے کے تیاری کر رہی ہے پی ایم کسان اور راجیوں دوارہ بنائے جارے بھومی ریکارڈ ڈیٹا بیس سے جوڑ کر یہ پہچان پتر بنانے کا پلان ہے ایسا ہونے کے بعد کھیتی کسانی سے جوڑی یوجناوں کو کسانوں تک پہنچانا آسان ہو جائے گا دوستو اگر آپ دسویں پاس ہے تو آج کی جوڑ اپ ڈیٹ کے بارے میں ایک بات ضرور سن لیجیے دسویں پاس کے لیے ریلوی کی طرف سے سرکاری نوکنی کی تازہ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے دوستو اسی بیچ رسوئی گیس کی کٹیمتوں میں بھی بھاری گرابت درج کی گئی ہے بتا دیں آپ کو دیش بھر میں رسوئی گیس کی کٹیمتیں کم ہو گئی ہیں آئی او سی ایل کے مطابق چاروں مہانگروں میں گھرے لیو گیس سیلنڈر کے دام میں بڑی کٹوٹی کی گئی ہے یہ لگاتار دوسرا مہینہ ہے جب رسوئی گیس کے دام میں لگاتار گرابت آئی ہے ڈلی میں رسوئی گیس کی کٹیمتوں میں 61 روپے کی کٹوٹی ہوئی ہے جس کے بعد اب ڈلی میں رسوئی گیس 746 روپے کا ہو گیا ہے اس طرح کولکاتا میں 61 روپے کی کٹوٹی ہوئی جس کے بعد رسوئی گیس کے دام 37 روپے 50 پیسے ہو گیا ہے مومبئی میں 62 روپے کی کٹوٹی کے بعد گیس سیلنڈر 714 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے وہیں چیننہی میں 64 روپے 50 پیسے کی کٹوٹی کے بعد دام 761 روپے 50 پیسے پرتی گیس سیلنڈر ہو گیا ہے جبکہ چیننہی میں 99 رشم لوگ 50 روپے کم ہوئے ہیں